جی کوسٹا نمبر تھرٹین ہے بچو یہ تقریباً ون پہی نمبر ون فورٹی فور پہ ہوگا نئی کتاب میں پرانے میں بھی آس پاس ہی ہوگا کہیں ون فورٹی فائیو دیکھ لیں جی جی آگے بھی دیکھو چاند ایک دو صفحے آگے دیکھو کہ انشاءاللہ ضرور ملے گا جی مل گئے جی چلے نہیں دیکھو اب بچو ادھر دیکھو اب پرانی کتاب نئی کتاب ایک دو اٹمٹس پرانی بتا سکتا ہوں کسی پر چھے پانچ چار اٹمٹس پرانی وہ بہت مشکل ہے میرے لئے بتانا تو خود ہی ہاتھ پہ مار لینا ہے پھر آپ نے پریپیر ایسٹڈ اکاؤنٹ پیشلی اٹمٹ کے کتاب چل جائے گی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے پیشلی وہ پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور ایکیومولیٹڈ اپریسیشن اکاؤنٹ ایز آن تھرٹی فرڈ ڈیسیمبر ٹو تھاؤن نائن این اینڈ ٹین جی کہتا مسٹر بابر پرچیز دا فالوینگ ایسٹس مسٹر بابر صاحب نے یہ والے ایسٹس لیے جی کہتا جی ڈیٹ آف پرچیز کیا ہے جی فرس اپریل ٹو تھاؤن نائن پہلے نا پہلے بچو ذرا متوجہ ہونے اب ہم نے کتنے سالوں کا کام کرنا ہے جی دو تھرٹی فرس دیسمبر ٹو تھاؤن نائن بھی ہے اور تھرٹی فرڈ ڈیسیمبر ٹو تھاؤن ٹین بھی ہے پہلے نو تک پہلے نو تک رہتے ہیں ادرا اب آپ نے دیکھنا ہے تھرٹی فرڈ ڈیسمبر نو تک ہمارے پاس کون کون سے ایسٹس ہیں جی فرس اپریل ٹو تھاؤن نائن پہ ایسٹس لیا اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ تھرٹی فرڈ ڈیسمبر ٹو تھاؤن نائن کے اینڈ تک یہ ایسٹ کتنی دیر ہمارے پاس رہا ہوگا اوکے سر جی ایسے یہ سر پھر ایک اور ایسٹ ہم نے خریدا بچو فرس جون ٹو ساؤدن نائن پہ یہ ایسٹ ہمارے پاس کتنی دیر رہا ہوگا ایسے یہ سر ابھی میں صرف دوہدار نو کی بات کرلوں کہتا جی پھر ایک ایسٹ ہم نے خریدا جی فرس سپٹیمبر دوہدار دس میں یہ تو دس میں جا کے آئے گا نا جی کہتا جی ڈی اپریسیشن کا ریٹ ہے ٹین پرسنڈ انڈر کون سا میتھرڈ بچو سٹیٹ لائن میتھرڈ بنانا کیا ہے کہتا ہے ایسٹڈ کا اکاؤنٹ اور ایکیومولیٹڈ ڈی اپریسیشن کا اکاؤنٹ اوکے سر لیں سر آپ بنائیں جی دونوں کاؤنٹس ساویے شاویے فارمیٹ بنا لیں دونوں کاؤنٹس کا بنائیں جلدی جی دونوں کاؤنٹس کا فارمیٹ بنا لی دیئے جلدی جلدی ہمت کریں جلدی کریں شاویے دونوں کاؤنٹس بنائیں دو کاؤنٹس بنائیں جی بن جائیں گے اور جنرل انٹری بھی ہم نے کرنی ہے لیکن وہ دماغ میں سوچ لیتے ہیں سر کوسٹر نمبر کونس ہے جی لیں سر ایک اکاؤنٹ کس کا بنائیں گا بولیں شاہ باش ایسٹڈ کا کوئی نام ہوگا میرا خیال ہے نہیں ہے سر جی آپ اس کو کر لیں جی کونسے ایسٹڈ اچھا لگتے آپ کو پلانٹ جی چلیں پلانٹ جتے ہیں لیں سر جی کیا جی پلانٹ ڈیابیٹ اور سر جی کری لیں سر دوسرا ٹی گاؤنٹ کونسا بنائیں گا لیں جی ایکیومولیٹڈ ڈیابیٹیشن اوکے بچو ایدھر ڈیابیٹ اور ایدھر سر جی کریڈٹ ایسی یہ سر جی پہلا سال جی دو ہزار نو یہ سٹارڈ کب ہوا ہوگا فرسٹ اینڈ ٹو ساودر نائن پہ نا سر اگر میں اوپننگ لکھنا چاہوں تو مجھے بتائیں ایسٹڈ کی نیچر ڈیابیٹ اوپننگ کس سائٹ پہ آنا چاہیے لیکن سر جی اوپننگ نہیں ہے ہے ہی نہیں نا ایسٹڈ تو پہلا ہمارے پاس فرس ایپریل پہ آ رہا ہے جی آپ اگر ساست کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا سپیڈ سلو ہوگی آپ ایزیلی ساست کوسن کر سکتے ہیں جی کانٹر ایسٹڈ اکاؤنٹ کا کوئی اوپننگ ہوگا بچو بھائی کانٹرہ تو آتا ہی تب ہے جب ایسٹڈ خود ہوگا تو کانٹرہ آئے گا نا لینسر ادھر تک جلدی سے آجیں شابش جی بھائی آپ ساست کوسن نوڈ کیا کریں ساست کوسن لکھا کریں سپیڈ اتنی سلو ہوتی ہے کہ آرام سے نا آن لائن منو آپ نے دو پہ کیا ہوتا ہے نا تو آپ کو پھر دو کا حساب سے چلنا پڑے گا نارمل اگر آپ ون پے ون پنڈ ڈو فائی پے سنیں گے تو میرا لینی آپ رام سے جو ہے وہ کوسن سا سا سال کر رہے ہوں گے جی جی آگے جی در تک سب بچے لین سر آگے چلیں ڈیٹ آف پرچید ہے جی فرس اپرل ٹو تھاؤلرڈ نائن کیا ہے بچو مجھے انٹری بتا دیجئے جی ایسرڈ نہیں کہنا آپ بیسے آپ نے نام رکھ دیا ہے اچھا اور میں ایزیوم کرتا ہوں دیکھیں سنیں لی سنیں ایسرڈ جو ہے نا ایسرڈ اب ہو سکتا ہے پلانٹ بھی ہو ہو سکتا ہے مشینری ہو ہو سکتا ہے وہیکل ہو میں ایزیوم کر رہا ہوں ایسیم ایسرڈ ہے ایک چھوٹی سی بات کرلوں آپ سے دوبارہ اس کا ایک کوسن بھی ہم نے کرنا ہے آگے جا کے انشاءاللہ ایک دو لیکچس دو لیکچس کے بعد ایک دو لیکچس کے بعد ابھی ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنے لگا ہوں ایک لفظ ٹیکنکلی استعمال کیا جاتا ہے کلاس آف ایسرڈ کیا بچو بیلڈنگ ایک الہدہ کلاس ہے پلانٹ ونڈ مشینری ایک الہدہ کلاس ہے وہیکل ایک الہدہ کلاس ہے کمپیوٹر ایک الہدہ کلاس ہے صحیح ہے نا بھائی یہ بات سمجھ جاتی ہے کلاس آف ایسرڈ اب میں یہ والے جو ایسرڈس ہیں میں کیا زیوم کر رہا ہوں یہ سیم کلاس کے ہیں کیا ہیں سیم کلاس کے اگر ڈیفرنڈ کلاس ہوگی تو وہ پوستن میں بتائے گا ٹھیک ہے سر جی اچھا جی سارے پلانٹ ہیں کیا ہیں لیں سر ابھی یہ نہیں سوچنے بیٹھ لینا اگر ڈیفرنڈ کلاس ہو پھر کیا ہوگا تو پھر ڈیفرنڈ کلاس میں جانا پڑے گا پھر ہر ایک کا لہتا لہتا کاؤنڈ بنے گا کیسے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو لیں سر آپ مجھے جنرل انٹری بتا دیں اس کی لیے فرس اپریل پہ جنرل انٹری بتا دیں جلدی سے جلدی سے اپنے ادھر جلدی سے جلدی سے کر لو جلدی سے کر لو پلانٹ ڈیبیٹ کیش مینگیاں پیبل کریڈ کر لو کرو جلدی جنرل انٹری کرو شابر کر لی بچو آپ نے سر اب اس کو نہ پوسٹ کروا لیں کتنے سے جی دو لاکھ سے پلانٹ ڈیبیٹ تاریخ بتائیں اب کیش مینگ پیبل کا کاؤنڈ آپ اپنے دماغ میں بنا رہے ہوں گے نا جی فرسٹ اچھا کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ اس طرح لکھتے ہیں اس کو نا اس طرح بلکل ٹھیک ہے آپ اس طرح لکھیں اس طرح لکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے میں بس اس طرح عادت ہے تو میں یہ لکھتا ہوں جی میرے نہ مہینے رال جاتے ہیں پھر مطلب مکس ہو جاتے ہیں نا جی اس لئے میں اس طرح لکھتا ہوں جی لین سر فرس اپریل ٹو تھاؤنڈ نائن جی پلانٹ ڈیبیٹ کیش سہی لگتے آپ کو بینک یا بینک بینک زیادہ اچھا لگتے ہیں لین سر نیکس بتائیں شابر دو ہزار نو کمپلیٹ کر لے نا اور بچے فرس جون پہ دوبارہ پھر انٹری کریں اس کی پلانٹ ڈیبیٹ کیش بینک یا ان دونوں میں سے یہاں پیور نینے تو بس کیش بینک ریڈیٹ کر دو شاب شاب انٹری کرو انٹری کرو انٹری کرتے کچھ ہوتا تو نہیں ہے نا کرو پھر کرو پھر کیا مسئلہ کرو جی جی ہم آونا بتائیے گا جی تاریخ بتائیں بھائی جی کچھ بچے پریشان ہوں گے کہ سر جی وہ دوسرا اکاؤنٹ تو آپ ساتھ ساتھ میں دوسرا اکاؤنٹ نہیں بنا رہا نا کوئی دوسرا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گیا ہوگا نا جی ادھر جی بس بینک ہی گھر دیا پلانٹ ڈیبیٹ بینک کریڈٹ اس کا اکاؤنٹ ہم نہیں بناتے میں نے آپ سے کل بھی ارس کی تھی ریلیوڈڈ اکاؤنٹ جو ہیں وہ ہم کون سے بنایا کریں گے اکاؤنٹڈ ڈیپریٹیشن اور یہ اچھا ایک بات بتائیے گا یہ کس پہ بنے گا ہم کاؤس پہ بنا رہے ہیں کس پہ اس پہ ایسٹ کی کاؤس نظر آئے گی ڈن بھائی ڈن بچو سر سر نیکسٹ نیکسٹ کلوز کر دوں میں اسے نہ کلوز کیوں کروں میں ساتھ ساتھ کام نہیں کرنا اور ڈیپریٹیشن چارج کر کے ادھر لکھنی نہیں ہے اکٹھا کریں گے نا اب آپ کریں گے ورکنگ نمبر ون ورکنگ نمبر کیلکولیشن آف ڈیپریسییشن ایکسپنس اچھا اب میں ذرا تھوڑی سی گفتو کر لوں آپ سے سر فارمیٹ بنائیں ڈیٹ ڈیسکریپشن اور وہ والا نہیں ادھر آپ کو بہت زیادہ سالوں کا کام نہیں کرنا اور ویسے بھی اب زیادہ ایسٹس ہیں اگر آپ اس فارمیٹ کے چکر میں پڑھیں گے نا وہ فارمیٹ بنتا ہے جب ایک ایسٹس ہو کیا ہو یا سین یا بہت زیادہ ایسٹس ہوں سب کی کاؤس سیم ہو صحیح ہے سر اس لیے اس فارمیٹ کے چکر میں فی الحال نہیں ہے آپ نے پڑھنا جی آپ بنا لیں لیکن بہت زیادہ ٹائم کنزیمنگ ہو جائے گا نا جی ادھر دیکھیں میں کیا کروں گا جی میں کروں گا جی کیلکولیشن ورکنگ نمبر کیلکولیشن اور دیپریسییشن ایکسپینس فور دیئر انڈیڈ بولیں ٹو تھاؤاؤنڈ لینسر اچھا اس ورکی میں چار چیزیں میکسیم میں ما سکتی ہیں کتنی تین نہیں چار ابھی فی الحال آپ نے پریشان نہیں گنا کون کون سی پہلی بات آپ مجھے خود بتائیں اگر ایک ایسٹ ایسا ہے ہم نے وہ پرچیس کیا ہوتا ٹو تھاؤنڈ ایڈ میں کب بچو اور وہ ایسٹ ہمارے پاس پارہ مہینے رہتا یعنی وہ ایسٹ ایڈیشن نہیں ہے ہمارے سال کی پیچھے سے ایک ایسٹ چلتا آ رہا ہے اور وہ ہمارے پاس پورا سال رہا تو بھئی میں پھر اس کے لیے نا یہ کروں گا آن ابھی ابھی آپ نے نا کوئی ٹیکنیکل بات نہیں زیادہ کرنی آن اوپننگ ایسٹ کیا بچو یہ ڈیپریٹیشن ہم پھر کیلکولیٹ کر دیں گے آن اوپننگ ایسٹ پہ وہ والے ایسٹ جو ہمارے پاس پورا سار رہے صحیحہ ہمارے والے سال کی ایڈیشن نہیں ہے پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں اور پورا سال ہمارے پاس ہے انہیں کیا کہتے ہیں بچو آن تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آن آن ایڈیشن ٹھیک ہے سر صحیحہ سر ابھی یہ دو ہی لیکن ہلکا سا ہنٹ دوں ہلکا سا ہلکا سا ہلکا سا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسٹ ہمارے پاس ہو ہمارے والے سال میں لیکن اپنے سال میں ہی ہم نے ایسٹ کو بیچ بھی دیا ہو آئی ٹی اے میں تو یہ کمسیپٹ ہمارے سلیبس میں نہیں تھا ڈیسپودل کا لیکن ایف ایر ون میں یہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے دیری دا پوسیبیلٹی کہ نعمت اللہ ہمارے پاس کوئی ایسٹ تھا اور ہمارے والے سال میں پورا سال ہمارے پاس نہیں رہا بلکہ ہم نے اپنے سال میں بیچ دیا وہ بہرحال جب بیچیں گے تب دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی اگنور کریں ابھی کیا کریں جی اگنور کریں جی رہنے دیں مجھے بتائیں بچو یہ میں ڈیپریسیشن کیلکلیٹ کرنا چاہتا ہوں 2009 کی کس کی بچو کیا میرے پاس سال کے شروع میں کوئی ایسٹ تھے نہیں جی یہ تو ادھر سے جی ختم جی میرے پاس ہمارے والے سال میں اڈیشن ہے دو ہیں ایک نہیں دو ہیں سر دونوں کا لہدہ لہدہ لکھنا بڑھے گا بتائیں دی شابش روپیس ٹو ہنڈرڈ تھاؤزن ملٹی بلائے بے ٹین پرسن بتائیں دی شابش نائن بائی ٹویل سر نائن بائی ٹویل کیوں کیا بھائی ادھر دیکھو نا ادھر میں کر کے آیا ہوں یہ جی یہ فرس اپریل پہ پرچیز کیا نائن بائی ٹویل لین سر ادھر جی ادھر پھر ایک اور اڈیشن بھی ہے روپیس ہن ملٹی بلائے بائی اور مجھے بتائیں یہ کتنی دیر ہمارے پاس ایسڈ رہا سیون پہ پرچیز کی ہے سیون بائی ٹویل اوکے سر جی اوکے سر لین سر آپ ان دونوں کو مجھے بتا دینی کتنا آتا ہے جواب ایک اٹھا بتا دیں گے یہاں کس طرح الیدہ لیدہ بتا رہے ہیں ایک اٹھا پھر اس میں پلس بھی کرو یہ آپ نے ایڈ کیا یہاں پھر ادھر ہی پلس کر کے آگے کر دو یہ صحیح ہے نا پھر ایکزیمینر کو بتا دو اگر الیدہ لیدہ نہیں کرنا تو جی بتائیں کتنا آتا ہے تھرٹی ٹو تھاؤنڈ لین سر جی ٹوٹرل ڈیپریسیشن اس سال کے انٹ پہ کیا آئی لین سر آگی سر جی آپ مجھے اس کی انٹری بتا سکتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اس کی انٹری بتاؤ بچو ویلڈن ویلڈن ڈیپریسیشن ایکسپینس اور کریڈڈ کیا کریڈڈ کیا سر ڈیابیٹ اور سر جی ادھر کریڈڈ ڈکی یہ آپ نے اس کی کیا کر دی بچو انٹی اب کیا کریں بچو اس کو پوسٹ کر دیں کروائیں جی پوسٹ کروائیں ڈیپریسیشن ایکسپینس دماغ میں ہی ڈیپیٹ کر دیں اور کریڈڈ کی سکاون میں کریں جا کے شاب 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 کلاس میں کلاس میں کر لیں نا کوستن جی ادھر دیکھیں اماؤنڈ بتائیں بچو یاد رکھنا بچو ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن یئر انڈ کے اوپر آتی ہے کب آتی ہے بچو ہلٹی ایکیومولیٹر ڈیپریسیشن کیا ہو رہی ہے بچو کریڈڈ ڈیپیٹ کیا ہو رہا ہے اوکے سیر اور ورکنگ کا ریفنس دینا چاہیے یا ایکزامی در خود دیکھے گا جی 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 نہیں وہ پھر پتہ نہیں کہاں کا نکل جائے گا چاند وہ پتہ نہیں پھر کیا کیا سمجھے گا جی سر اب کیا کروں ڈیپریسیشن بھی چارج ہوگی ایسٹر کے کاؤنڈ نے پوسٹنگ بھی کر دی اب کیا کروں کلوز کرتے ہیں سر جی لینسر لینسر آئیں جی کروائیں کلوز شابش جی 31st ڈیسیمبر 2009 کلوزنگ بیلنس بتا دی جی اوکے سر جی اور اس کو کس کو نام بتاؤ نا جی اوکے سر آپ کیا کریں شابش شابش ساتھ ہی آپ نے اس کو اوپننگ بھی بنانا ہے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے لینسر بناو جی اوپننگ اگر آپ کو اوپننگ بنانے میں مسئلہ تو ادھر دیکھو ایسٹر کا کاؤنڈ ہے رافی ایسٹر کا کاؤنڈ ہے ایسٹر کی نیچے ڈیویڈ ہے کس سائیڈ پہ اوپننگ آئے گا جو اس کی نیچر ہے فرسٹ جین ٹو تھالنڈ ٹین پہ اوپننگ کتنا بچو اوکے اوکے ہے بولو تو صحیح جی اب یہ کاؤنٹر ہے اس کی نیچر ایسٹر سے اُلٹی ہے نا تو بچو کریڈٹ نیچے رہے اوپننگ کے سائیڈ پہ سر جی اوکے بچو اوکے ایکس ٹیکس بنائیں جلدی کریں ایکس ٹیکس بنائیں بسہ جلدی کریں بنی بنائیں یار کیا بنانا ہے لیکن بناو پھر بھی سر بنانے دیتے ہیں پھر بناو شاہب جی بچو جی کیا آپ نے کہا جی پروفیڈر لاس کے اور ایس ای 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 پی دونوں کے بنانے ہیں نا دو سالوں کے بنانے ہیں تھوڑی سی جگہ ذرا منیز کیلئے گا جی ایس او سی آئی اچھا پریشان تو نہیں ہو رہے ایس او سی آئی کیوں لکھتے ہیں آپ پروفیڈر لاس کی جگہ بس آپ اسے اس طرح سمجھ لیں آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ پروفیڈر لاس کا دوسرا نام ہے بس یہ یہی سمجھیں نا باقی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا ہمیں لیں سر سر 2009 جی پچھو 2009 اور سر جی 2010 نظر نہیں آرہا یہ سٹک ہو گیا نا نہیں سر لیں جی ڈیپریسییشن اور ادھر کے آنا ہے ادھر کے آنا ہے ادھر کے آنا ہے اوکے اوکے بچو بتائیں نہیں 2009 کی بتائیں جلدی یہ روپیز میں ہے نا اور سر جی ادھر کل جی اب ہمارے پاس وہ ورکنگ نہیں ہے نا ایک سے زیادہ ایسٹ ہے نا ادھر دیکھو ادھر دیکھو بدرا ادھر دیکھو پھر ہمیں ادھر سے اس کا سہارہ لینا پڑے گا پانچ لاکھ یہ بچو ایسٹ کا اور کونٹرا کا کتنا بچو کس کے برابر بچو لین سر جی کتنا آگیا جی اچھا لیکن اگزیمینر کو آپ نے ایک مسروم بچہ سمجھنا ہے کیا سمجھنا ہے اسے نہیں پتا اس بچارے کے کسی جیس کا نہیں پتا لین سر ادھر اوہ گڑو اوہ گڑو ادھر 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 اگزیمینر کو بتائیں یہ آپ کس کی کی کلکولیشن کرنے لگے ہیں جی روپیس کتنا بچو اوکے سر جی یہ ورکنگ کون سی تھی یہ ورکنگ کون سی ہے بلکہ یہ تو ریکوائرمنٹ اے سے نکالا نا آپ نے یہ تو ریکوائرمنٹ اے سے نکال دیا نا یہ تو میں نے بلا وجہ ریکوائرمنٹ بنوائی بھی یہ تو بی ریکوائرمنٹ اس کو آپ کہہ لے نا یہ تو میں نے ایڈ کروائی ہے یہ تو آپ نے کہاں سے نکالا ہوگا بچو اوکے سر جی بتائیے گا درہا پلیز فور سیکس فور سیکس سیون لین سر جی اوکے سر ایک سال کمپلیٹ ایک سال کمپلیٹ اب بچوں جلدی سے اگلا سال لی فرس سپٹیمبر ٹین پہ کیا ہے بولیں جلدی 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 شاہ بش پلانڈ ڈیابیٹ کیش مینک کتنا جی سر پلانڈ ڈیابیٹ تھرٹیئر سپٹیمبر ہی ہے نا جی لین سر جی بینک اوکے جی اوکے سر اوکے آپ کیا کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے بچوں جی ورکنگ نمبر ورکنگ نمبر ٹو سر کیلکولیشن کس سال کی کیلکولیشن فور ڈیاب ایکسپنس اچھا برکنگ میں یہ درہ شارٹ کٹ چل جاتے ہیں فور دا یور اینڈیڈ بولو ٹین ڈی جی اب مجھے بتائیں نا درہ ایک بات آپ لوگ اب آپ کے پاس اپنے والے سال میں اڈیشن بھی ہے اور اوپننگ ایسٹس بھی ہیں آن ڈیپریڈیشن آن اس پر بھی ہوتا ہے ڈیپریسی آن اور ڈیپریسییشن آن اڈیشن پہ جی جی بچو ادھر دیکھو یہ کون سا میتھڈ ہے بتائیں سٹیٹ لائنگ میتھڈ سٹیٹ لائنگ میتھڈ اچھا اور ریڈ دیا ہوئے کیا دیا ہوئے جی اوپننگ ایسٹس کتنے ہیں اچھا ریڈ کاؤس پہ لگے گا نا روپیز میں درہا رنگ چین کرلوں نا ملٹی پلائب ہے ٹین پرسن کتنا بچو سر دیکھیں نا ادھر بارہ بڑا بارہ یہ ہمارے اس پاس پورا سہ ہے اوہ سہی ہے نا سٹارٹ سے لیکن اینڈ تک ہمارے ہیں اس لیے میں نے ان کو لہدہ کر دیا نا اور اڈیشن والے اڈیشن والے اڈیشن والے اڈیشن والے اوہ سر اس کو ایسے کریں نا کیا کر رہے ہیں ایسے کریں دس لاکھ اوہ بھائی ہلو اوہ گدو کتنا دیکھو جی روپیز پانچ لاکھ ملٹی پلائب آئے سر اس کو ایسے کریں نا دس لاکھ میں سیدھا ریل لگائیں وجہ 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 شابش سر جی پانچ لاکھ کے ایسٹ اس طرح ہیں اس طرح کے ہیں جو پورا سال ہمارے پاس ہیں اور پانچ لاکھ کے تو ہمارے پاس فرس سیپٹیمبر پہ آ رہے ہیں وہ تو ایک لفظ بولو ایک لفظ بولو درہا توجہ فرمانی ہے آپ نے اس پہ گفتو کو انشاءاللہ کریں گے ہم ابھی اس نے بتانے لگاؤں یہ والے جو پانچ لاکھ کے ایسٹس ہیں یہ ہمارے پاس اویلیبل فار یوز کتنی دیر رہے اویلیبل فار یوز کا مطلب کیا ہے یعنی ہمارے پاس کتنا رہے ہماری پاس اور یہ ہمارے پاس اویلیبل فار یوز کتنا رہے اویلیبل فار یوز کے مطلب جتنی ویر ہمارے پاس رہے ہیں صحیح ہے نا جی یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے دس پندرہ منٹ لگیں گے جی سر ملٹی بلائے بائے ٹین پرسنٹ ملٹی بلائے بائے سر ہاں ہاں ون رہنے دے یار لفظ ہی اڑ گئی ہیں تیرے حضیفہ اویوی غازی ٹیٹرا سیکس چھا گیا بھئی غازی لیندی انٹری بتاؤ غازی اب تم ہی بتاؤ چھانے کے بعد انٹری بتاؤ ہاں ویلڈن ڈی بٹ ڈی بٹ کتنا بھائی آچھا جی پہلے تو آپ دو دفع چھے پھر دو دفع چھے بچے ماشاءاللہ ڈیڈ ہو گئے ہیں لینسر لینسر سر انٹری کروائیں اوہو پوسٹنگ ڈی اپریسییشن ایکسپینس ڈیابیٹ اور ایکیومولیڈ ڈی اپریسییشن ٹیٹرا سیکس سیون اگر پائن دفع چھے جاتا پھرکہ لکھنا ہے پینٹا جی ہیگزا چلیں بس کریں جو کام یہ آپ کو ڈیپریسیشن آپ سے نکل نہیں رہی جی جی ورکنگ نمبر اوکٹا بھی ہوتا ہے کوئی اچھے چلیں چھوڑے 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 نینہ نون میں چھوڑے پہیر دھرہا ہے جی کیونکہ پسو دروپیو اچھا 31st december 2010 اچھا ادھر جی نہیں نہیں ترتیب سے چلتے ہیں نا 31st ڈیسیمبر 2010 پہ لوزنگ جی 100 ملین نہیں ہے 1 ملین ہے جی جس باتی ہوگئے ہیں ادھر جی 99 167 99 167 آپ نے یہ نہیں کرنا کہا اس اور نے میری بستی کر دی اس طرح تو چلتا رہے گا انشاءاللہ کلاس میں یہ فیل پول کرنے والی حص مار دیں اپنی جی لین جی آپ کیا کریں بچوں بتاو ایکس ٹیکس بنو جلدی کرو شابہ جلدی جی 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 بتائیں نا ڈیپریٹیشن ایکسپینس بتائیں نا ڈیپریٹیشن ایکسپینس یہ آگیا نا 99 167 ڈوہ یہ دونوں سالوں کیا بھائی جی ادھر بتائیں دی آپ ایکزیمنر کو آپ نے کیا سمجھنا ہے ادھر دیکھو بچوں کلوزنگ دیکھو کلوزنگ دیکھو اب یہ یہ سائنس نہیں مار نہیں سر اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں نا اوہ بھائی دیکھو یہ کلوزنگ آ گیا نا بس بات ختم اس میں سے یہ نکال دو بس ختم بات روپیز کتنا نی یہ یہ نا 99 جی جی بولیں نائن ڈبل لین سر اوکے سر جی اوکے سر کوسٹا نمبر 13 یہ ہو گیا دی اس کے آگے کوسٹا نمبر 14 جلدی نکال لیں شابش جلدی نکال لیں جلدی شابش کوسٹا نمبر 14 جی ریکوارمنٹ پہ آجیں کیا تھا پریپیر ایسٹ اکاؤنٹ اکیمولیٹڈ ڈیپریسیشن اکاؤنٹ اینڈ بیلنس شید ایکسٹریکس آپ لکھو ادھر ایس ویل ایس پروفیڈر لاؤس بھی پائی یہ نہیں ہے تو ہم نے ایڈ کروا دی ہے نا چاند پروفیڈر لاؤس اینڈ بیلنس شید ایکسٹریکس گھر جا کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا اب بھی کریں جلدی کہو جلدی کوسٹا نمبر 14 جی ایسٹر کا نام پلانڈ ہی رکھ لو فیکس ایسٹر لکھا ہے نا آپ پلانڈ کر لو نا اسے ادھر دیکھیں بچو ادھر دیکھیں میرے ساتھ کر لیں یہ کوسٹر میرے ساتھ ہی کر لیں میرے ساتھ کر لیں جی بھائی جلدی جلدی کاؤنڈ بنائیں کاؤنڈ بنائیں جلدی کریں شاوش لیں بچو جلدی سے جلدی سے جلدی سے کوسٹن کریں نہیں آن لائن والوں ان کو ٹائم دیا تھا کوسٹن کرنے کا جی ادھر دیکھو گھڑو ادھر دیکھو یہ باتیں کرنے والے جو ہیں ادھر دیکھو بھائی اوہو یہ کیا ہو گیا اسے بھائی یہ ڈیٹو پرچید ہے یہ کیا ہے بچو یہ ڈیٹو پرچید ہے کہتا year ended 31 ڈیسمبر 2009 کے end پہ اس نے آپ کو یہ ڈیٹا دیا اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ تین سالوں کا ڈیٹا اس نے آپ کو کٹھا دیا وہ یہ کہا رہا ہے آپ اس کی نا کاؤنٹنگ کر دیں کیا کر دیں سر کہتا 34 ڈیسمبر 2009 کے end تک یہ یہ کام ہوئے کہتا acid 1 خریدا پھر acid 2 خریدا کس طریق پہ acid 1 خریدا 1 جن 2009 پہ کب بچو اچھا اس کا مطلب ہے ان کی operations کب start ہو رہی ہیں 2009 کے start سے ایسی کے سر جی اس کا مطلب ہے opening balance تو نہیں ہوگا opening balance تو نہیں ہے نا بچے یہ addition ہے opening balance کہتے ہیں پیچھے سے کوئی acid آ رہے ہیں یعنی پچھلے سالوں operations start ہیں اور ہمارے پاس assets پہلے سے پڑے ہیں یہ addition ہے کیا ہے ہاں addition ہے لیکن ہے ہمارے سال کے پہلے دن یہ ایک لگ بات ہے جی بتائیں نہیں کتنے کی addition ہے جب اس کا opening کوئی نہیں ہے تو kontra کا بھی کوئی نہیں ہوگا سر بتائیں نہیں کتنے سے 30,000 سے کتنے سے بھائی پلانڈ کتنے سے ڈیابیٹ 30,000 سے پلانڈ ڈیابیٹ دی پلانڈ ڈیابیٹ اور کیش یا بینک کیا ہو جائیں گے جی دوسرا asset کیا ہے بچوں دوسرا asset کب خریدہ جی first july کتنے کا 10,000 کا first okay سر دو assets ہیں بس اب اس کی کیا depredition calculate کرنی ہے depredition آئے گی تو accumulated کی طرف جائیں گے نا بچے جی دو ہزار نو کی depredition opening asset ہیں نائی کیا ہمارے پاس دو assets ہیں نا بچوں 30,000 multiply by rate کیا depredition کا ہے اچھا useful life دیئے useful life چار سال ہے اوکے پھر ہم ایسے کرتے ہیں کیسے اب جگہ تھوڑی ہے نا 30,000 ریدل ویلی تو زیرو ہے divided by multiply by کب asset لیا تو بارہ بٹا بارہ آجے گا نا پہلے asset اور دوسرے asset کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ کتنے کا ہے ریدل ویلی تو نہیں ہے ڈیوائیڈ بائی ملٹی بائی بتائیں کتنا آیا جی ایٹ اس سال کا جواب آگیا ایٹ سیمن فائیو زیرو اس کی انٹری بتا دیں depreciation کی depreciation expense debit accumulated depreciation یہ ایک سال پورا بچوں کیا کروں ہم میں بچے close کر دوں اس کا کلوڈنگ کتنا آئے گا پھر کیا opening بنا دوں انہیں لینسر 1st جین 2010 پہ اوپننگ لینسر جی اوی اوکے ہے اس کا opening بنوائیں بچوں سوری پہلے cloning ایک سیکس بنا لیں گے سیکس بنا لیں گے جی profit or loss میں چلا جائے گا بچوں expense یہ والا اور book value کیسے نکال لیں گے 40,000 minus 8750 نکال لیں گے بچوں وہ کر لیں گے سر اگلے سال اگلا سال جی کہتا اس کے بعد ایسرڈ 3 year end 34 ڈیسیمبر 2010 دو ہزار دس کا ڈیٹا دیا کہتا اس سال میں year end کا مطلب یہ نہیں کہ year end پہ ایسرڈ ڈیا اس کا مطلب ہے جی ایسرڈ 3 لیا 1st اپرل 2010 پہ اوہ صحیح ہے entry بتائیں plant debit cash یا bank کتنے کا بچوں سر تاریخ first جی plant debit اور cash یا bank credit اوہی اوکے ہے آپ کیا کریں آپ depredition calculate کرنی ہے کیا ہمارے پاس opening میں کوئی assets ہیں ادھر دیکھیں look at board ادھر دیکھیں یہ 40,000 کے assets ہیں نا آپ کے پاس 40,000 اب life تو ساروں کی ایک ہی برابر ہوگی نا چار سال ہی اگلے سال میں تو same ہی ہونے نا 40,000 چاہی asset 1 ہے چاہی asset 2 ہے اور life تو سب کی برابر ہی ہے نا جی اگلے سالوں میں تو same ہی آنے نا وہ تو ایک ہی ہے نا جی جی بالکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے بھائی جی کتنا آگیا جی اور addition جی بالکل ہو سکتا ہے بھائی جی جی ادھر جی multiply کتنا جی nine جی کتنا آیا جی ڈی اپریسیشن ایکسپنس ڈی اپریسیشن ایکسپنس ڈی اکیومولیٹڈ ڈی اپریسیشن اچھا اس کو sorry opening بھی تو بنانا تھا نا لیں سر اچھا working کو نا working کو یہ ڈی اپریسیشن کی ورکنگ ہے نا ساری اس کو working two کہلیں یا اس طرح نہ کرلیں working one point one working one پتا رہے گا کہ یا یہ ساری ڈی اپریسیشن کی working ایک ہی ترتیب سے آ رہی ہیں working one point one one point two one point three ہیں کیا کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیا مشورہ ہے آپ کا اس میں بڑے بڑے مشورے آپ سے کرنے چاہیے نا چھوٹے موٹے تو خیر ہوتی ہے جس طرح کل کی کلاس کا مشورہ وہ اتنا نہیں ہے وہ ہم خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ ڈی سائٹ یہ والے مشورے تو ضروری ہیں نا آپ سے پوچھ کے جی جی میرے بھائی آپ کلوز کر دیں کلوز کر دیں جی اور جی ادھر کلوزنگ کتنا جی بھائی اچھا ادھر ایک منٹ ذرا متوجہ ایک منٹ ذرا توجہ چاہیے آپ کی ایکسپینس کتنا جائے گا پروفیٹ اور لاس میں یہ 28125 نا ہاں ان کو بلائیں ان کو بلائیں اور ادھر دیکھیں بچے ادھر دیکھیں ابھی سے سر میں درد ہے جی وان نائن تھری سیون فائی وان نائن ٹھیک ہے نا جی اور پروفیٹ اور سوریب ایس او ایف پی میں کیا جائے گا ادھر جی سب سب بچے متوجہ ہو کوئی ایک بچہ تھوڑی جواب دے رہا ہے جی سب سب جہیر بھائی میٹنگ شارٹ کر دیں ابھی جی اور میسیج کر دیں دو تی منٹ میں آ رہا ہوں بس نائنٹی تھاؤنڈ مائننس یہ بک ویلیو سر آگے بھائی اوکے ہیں سر اگلا سال اگلا سال اگلا سال لینسر لینسر کتنا جی لینسر اس کا اپننگ بناو اس کا اپننگ بناو نحمد اللہ سناو نیند پوری ہے نا جی فرس جین ٹو تھاؤزند کتنا دی ٹو ایٹ جی آپ کیا کرنا ہے دی جی بچو ڈیپریٹیشن کیلکیلیڈ کرو سب ادھر دیکھیں گے سب چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ دیں ادھر دیکھو کیا ہمارے پاس اپننگ ایسٹس ہیں ہیں بھائی اور ایک اڈیشن بھی ہے وہ بھی کرنا ہے بھول کے تو کتنے کیا بھائی تاریخ ون سیون جولائی کو کہتے ہیں نا پلانڈ ڈیابیٹ اور کیش یا بینک اے اوکے ہے اے اگر کبھی پر سوال آئے نا اور آپ کو اس میں تھوڑی دکت ہو مطلب ٹائم کنزیمنگ ہو تو یہ والا کونٹ تو فوراں چیپ دینا نا یہ تو بن جائے گا نا اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے صحیح ہے نا میں تو ایک سیمیٹری میں لے کے چل رہا ہوں نا جی اوپننگ ایسٹس کتنے ہیں گے مائنس زیرو ڈیوائیڈڈ بھائی ہن اچھا یہ تو پورا سال ہوگا نا ٹوینٹی ٹو نیکس لی نیکس لی کتنے کی بھائی دھیان سے ملٹی بھائی کتنا لی لینی جان چھوٹی ہیں ڈی اپریسییشن ایکسپنس ڈیابیڈ اکیومولیٹڈ ڈی اپریسییشن ڈی اپریسییشن کریڈ سر ورکنگ ون پوائنٹ ٹو کر لیں ٹھری کرنی ٹھری بھی کر لیں مسئلہ نہیں ہے جی اصل میں نا زیادہ جب سوال لمبائے گا نا پھر ورکنگ زیادہ ہوں گی اس لیے ہمیں یاد ہوگا اس کی ورکنگ ون کرنی ہے اس کے نیچے اگلے سالوں کی کرتے جانا ہے ورکنگ ٹو کسی اور چیز کی چیزیں نا یاد ہو جاتی ہیں لیں سر کلوز کروائیں لیں سر کتنا جی اور سر جی جی ادھر جی ادھر جی ایک منٹ متوجہ ہونے ہیں بس آپ نے ایک منٹ بھی پروفیڈر لاؤس کے ایک سیکس بتاتے نہیں پروفیڈر لاؤس میں کتنا تیس ادار ایکس پینس جائے گا وہ ورکنگ سے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو اور جی اور جی ادھر یہ وان فیفٹی تھاؤزن ایسٹڈ کا جی جی بھائی یہ اور بچو کونٹرہ کا کتنا یہ بک ویلیو ہے کیا ہے بچو ایسٹڈ کی یہ بک ویلیو ہے جی کوسٹن نوڈ کر لیں جی ہوم ورک میں کرنے کتاب دیں ایک منٹ درہ کوسٹن نمبر فیفٹین اور سکسین ہوم ورک کے لی اللہ حافظ ایکس ریکس بھی بنانے ہیں